ارگر جدید ہوتل ہے جو کہ بام سٹی اور اس کے بالکل پاس ہے تو رات کو ہم نے اس ہوتل میں سٹیک کیا ہے اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ آج ہم یہاں ارگر جدید سے لے کے ہوتے ہوئے ہم لوگ باراستہ یہ والا جو راستہ ہے اس راستی سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے پہلے زائدان جو کہ ہمارا پہلا مینٹ آگیٹ ہے اور پھر زائدان سے آگے یہ میر جاوہ اور میر جاوہ کے بعد بورڈر کروسنگ ہوگی تافتان سے اور تافتان کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے ہوتے ہوتے چلے جائیں کوئی ٹاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی بھی میں نے ہوتل سے چیک آؤٹ کیا ہے ہوتل کا نام تھا ہوتل ارگ جدید بام میں بام سے سوڑا سا گئے اچھا ہوتل تھا ریزنیبل تھا اور اس کے انہوں نے ایسے چارج کیے تھے بارہ سو وان پائنٹ ٹو ملین جو کہ چالیس یورو کے جلدی صبح کے انہیں پانچ باجریں اپنے ساڈیون سے میں سوڑا سنگیٹ ہوں میرا خیال تھا میں چار بے نکل جاؤں گا تو اچھا نہیں کوئی نہیں خیرہ ابھی راستے میں سوڑا سامنے کو کور کرنے کوشش کریں گے اگر پلیس نامیں جیتا ہو اللہ اتالہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اپنا سفر آج سفر کا بہت امپورٹنٹ دن ہے بہتا ہے د یو انشاءاللہ انٹری کرنی ہے پاکستان میں اسی کے لئے جلدی جا رہا ہوں کافتان وقت ہوا جاتا ہے پانچ اور موسٹ ویسے تو میں صبح صبح روز تیل پانی گاڑی ہی چک کرتا ہوں لیکن آج چونکہ گاڑی پہلے ہی سٹارٹ تھی تو ایک میری بڑی عادت ہے کہ جب بھی میں نکلتا ہوں جس طرح گاڑی پارک ہی ہوتی ہے میں اس طرح نظر مارتا ہوں کیونکہ آپ کے نہیں پتا تھا آپ اٹھتے بیٹھتے آپ کے گاڑی سے کوئی چیز گر جائے اور کبھی خدا نہ خواستہ کوئی امپورٹنٹ چیز لیکھ پاسپورٹ یا آپ کا پرس یا کوئی بھی ڈاکومنٹس گاڑی کے ڈاکومنٹس چیز گر جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مجھے گاڑیوں کی تصویریں کھنچنے کے بوش ہو گئے گاڑی کی تصویریں ہزیر کھنچیں اپنی گئے نہیں کھنچیں یا باقی بچوں کی گاڑی بھی میرا بچہ ہی ہے اچھا اوٹل تھا اچھا ہے ان کی سیٹا مجھے بڑی پہ پیاری لگی رات کو دختی دخت لگے بہت بلکل انکٹ یہ دیکھیں موسیقی ابھی صبح صبح میں جا رہا ہوں ٹوارڈ زائدان زائدان کے بعد آکے میر جاوہاں میر جاوہاں کے بعد انشاءاللہ دافتان ماں سے ہم کریں گے بارڈر کرس ہو جائیں گے پاکستان میں انٹر انشاءاللہ دافتان ہمارے سارے پورے ہیں ٹھوڑا سپنے نربوس ہوتا ہے فرس ٹایم پاکستان ہے ٹھوڑا ہی بڑا ہی خوبصورت منظر صبح کا میں راستے میں ایک جگہ رکھا ہوں ٹوارڈ میر جاوہاں سواری زائدان جا رہے ہیں ابھی تو میں کہہ صبح کا جو منظر ہے اس کو کمرے پر ریکار کیا جا رہا ہے دور دور تک کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں گے ایک ابھی گاڑی آ رہی ہے وہاں سے لیکن جو سامرے کا جو کلر ہے سورج کا اورنج بھی اور دور دور تک دیکھیں جی کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے مزہ آئے پیسے لوگ دیکھیں چیشہ ہماری گاڑی کیا تھوڑا کند ہے تھوڑا کافی کند ہے تو اس کو بھی رمائے تھوڑے دوائے روکیاں اسے صفائی کرتا ہوں لیکن میرے خیال سے ابھی ہی کیا جائے تو پھر مزہ ہے کیونکہ اس کے آجے جو روشنی ہے یہ جو سامنے آ رہی ہے اورنج جو سکائی لائن ہے بہت خوبصور ہے بہت خوبصور ہے موسیقا 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 بہت مزہ کی ہوا چاہری ہے تھنڈی تھنڈی سہرا ہوا ہوا تھوڑی بھا گرم ہو جائے گی اگر میں بس ٹائم ہوتا تو میں یہاں سائٹ بھی نکلے کے لیے جاتا ہے لیکن اس وقت میں ایک کل ٹائم نہیں آئے اپنے بارڈر پہنچنا ہے بارڈر پہ کیونکہ چیز ہوتا ہے بارڈر صرف چار گھنٹ کے لیے فرزا ہے تو یہاں میں تھوڑے گررکا تھا گاڑی کا شیشہ ساف کرنے کے لیے آگے سے بلکل تصویریں اگر جائے ہیں وہ صحیح نہیں آرہی تھی مجھے چھوڑا سا ویزیویلٹی کا پروپلوم ہو رہا تھا لیکن اتنا نہیں تھا اتنی کو مکھیاں مار چکا ہوا نا باتا تھا نہیں کہا مرا ملکا ہوا یہ ہے اچھا جی ابھی روڈ بھی کول سنگر ہو گئی ابتدب کہ ڈوے ٹرافک ہے یہاں اس سائٹ سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس سائٹ سے گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے میری اپ سوٹیڈ میں پہلے میں تھوڑی تیز جار تھا میں تھوڑا سلو جا رہا ہوں یہ دیکھیں جس کو پروپر ریت سٹارٹ ہوگی ہے لیف رائز میں رائی پہ بھی اور لیف رو بھی جس کو پروپر ریت بولا جاتا ہے یہ دیکھیں جبے گا مشوک ریت آپ نے اٹھا کے دیکھتے ہیں اٹھا لو جی کیا کر سکتا ہے کچھ چھپ پہنچا ہے خور کچھ پہنچا ہے سن رائز اور سون سات دیزر کے اندر خور کچھ چھپ پہنچا خور کچھ پہنچا اٹھا خور کچھ چھپ پہنچا سن رائز اور سن سین سین결 لیکن ایسا ہی ریت نہیں ہے پتھر بھی ہے ایدر میکسی کوئی چیز ہے لیکن ریت ہے وہ اسے ہے سہی جو لیکن یہ ریت ہے وہ ڈیزرٹ واری گولن ریت نہیں ہے جس طرح ہوتی ہے جو جیسے آپ کو دوبائی میں یا سعودی عرب میں وہ جو وہ ڈیزرٹ ہے وہ اور چیز ہے یہ تھوڑی سی کالا کالا اس میں کوئی چیزیں میکس ہے بڑی مدی کی روٹ ہے نام ایسے کٹس ایسے کٹس موسیقی 2 گھنٹی 16 منٹ اور 133 کلومیٹر چھوٹی سی کچھی سی روٹی اسنو عطا رہا تھا چھوٹی سی روٹی اسنو عطا رہا تھا چھوٹی سی روٹی اسنو عطا رہا تھا گوگل کے کچھا کریں یہاں سے مجھے دوبارہ لے کے جا رہا ہے بام سے مجھے واپس کمان کے لارے بیچوں اس کو یوٹن کوئی نہیں نظر آئے تو ہر چیز گوگل پہ نہ یقین کی جائے کریں ہر چیز کومن سینس استعمال کریں تو چلیں کیونکہ گوگل اس میں کسی ویپ ڈال بھی ہوگا اس کو یہ سمجھ لگی ہوگا وہ رائٹ پہ جا رہا ہے وہ روٹ کچھی روٹ تھی اس پہ نیچے بجری پڑی ہوئی تھی اور بندہ کہتا ہے اس پہ کیسے بندہ جا سکتا ہے کیونکہ پچھے دنوں دو بھائی گیاں پہ جان گیاں تو انہوں نے مجھے سپیشلی فون کر رہا ہے کہ ہلی یہاں سے مات آنا نسط آباد کے چار پانچ کلومیٹے بعد ایک روٹ رائٹ ٹرن کر رہی ہے اس کو نہیں تم نے بکڑنا تم نے سیدھا فالو کرنا ہے تو مجھے تو اس پہ ہی آریس کر دے 494 کلومیٹر نسط زائدان اب میں سیدھا جاتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا امیدہ مجھے یہاں تو یہ روڈ نہیں بنی ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ روڈ نہیں بنی ہے گوگل میں کسی رہے گلتی ہے یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ بچے ہیں 1 کلومیٹر میں سوچ رہا تھا کہ میں فرانس سے چلا ہوں وہاں مجھے ووڈ سائن جو روڈ کے سائیٹ پہ سائن بورڈ لگے وہ نظر آ سمجھ آ رہے تھے کہ وہ لکھا ہوا کیا جرمین میں بہت کل نہیں سمجھ لگتی کیا لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے آسٹریہ نہیں سمجھ لگتی اسلووینیا نہیں سمجھ لگتی کروشیا بالکل سمجھ نہیں لگتی کہ ووڈ پہ لکھا ہوا کیا بس بندان دادے سے روڈ سائن دیکھ کے چلتا رہتا ہے پھر بوسنیا کروشیا پھر آتا تھوڑا سا پیابارد پھر گریس گریس سے پہلے البانیا ایک بھی جگہ روڈ سائن بولنے آپ پڑھ کے کچھ بتا سکتا ہوں بلکل نہیں ترکی میں آکے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سمجھ لگنا شروع تھا کیونکہ کافی ساری ہے ترکیش کی زبان وہ اردو سے کافی مشابت رکھ دیا جو ہی ایران انٹر ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جس کو اردو پڑھنا آتی ہے اس کے لئے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ آپ کو روڈ سائن سمجھ لگنا شروع ہوتا ہے پڑھنا شروع ہوتا ہے فارسی ہے نا فارسی کافی ساری چیزیں سمجھ اردو ہمارا قومی ترانہ بھی فارسی میں وہ بھی ہمیں سمجھ لگتا ہے کافی ساری چیزیں سمجھ لگنا شروع ہوتا ہے جیسے بوڑ تھا بیچ میں پڑھ سکتا ہوں انتظار سترہ اس طرح کی چیزیں کافی ساری آپ کو لکھا واقع ہے مطلب ہی سمجھتا ہے دکان میں جائیں گوشت کو گوشت ہی بولیں گے تو یہ بھی بھی دل کو خوشی ہوتی ہے یہ تو جوٹی سی چیز ہے لیکن دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ مجھے چیز سمجھ لگ رہی ہے اچھا جی زائدان 55 کلومیٹر اوپر بھی دیکھیں اوپر فرسی میں لکھا اور نیچ انگلیش میں لکھا ہے جیسے پاکستان میں بھی یہ گئے لیکن باقی ملکوں میں سے انہوں نے انگلیش تو لکھنا کو بھا رہا ہی نہیں کی بس بندانہ صرف ایک تھوڑا سا آئیڈیا سا لگاتا چل پڑتا ہے صرف جب بارڈر ایکزٹ کرنے لگے انہوں نے ملک کا نام انہوں نے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے کیونکہ اکثر کسی لینگویج میں اور میں نے ایک اور چیز دوسری یہ نوٹ کیا کہ ابھی زائدان 55 کلومیٹر آگئے ہیں یہ 55 کلومیٹر بڑی دیر سے 90 تھے وہاں سے 75 کٹ ہی نہیں تھے کل میں نے تک 800 کلومیٹر گاڑی چلائی ہے اور کیونکہ مجھے پتا تھا میرا فاصلہ دور ہے میں نہیں دیکھا تھا کتنا کلومیٹر آگئے ہیں تو ہر تھوڑی جب میں دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا اچھا جناب ابھی تو میں 200 کلومیٹر پر نے گاڑی چلا بھی لی ہے 400 کلومیٹر کی تو سفر کٹ گئے جب منزل پاس ہو سفر نہیں کٹتا جب منزل دور ہو تو آرام سے سفر کٹ ہے کیونکہ آپ کو ٹینچن نہیں ہو دی آپ نے پہنچنا اس جگہ یہ ایک کجیب سی لوجیک ہے جو انہیں سیکھی ہے فاکسان نیٹرونے کی ایک اپنے خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایران میں اتنا مزایا ان کی روڈز ان کی فیول کی پرائسیز اور ان کی لینڈسکپ ہے بھائی بیوٹیفل سوکی سی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں نہیں ہے گلنجی بھی غیرہ نہیں ہے لیکن اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے کھانا یہاں ہمارے لیے بھیکہ بھیکہ زیادہ اس کے علاوہ بہت اچھے کہا ہے بڑے پیارے شہر اچھے لوگ زائدان ہم پہنچنے والے ہیں زائدان پہنچ کے گاڑی میں فل اپ کرائیں گے گاڑی تک میں ہاف ٹینک ہوگی ہے کے بعد مجھے کوئٹہ تک گاڑی فل کرانے کے لئے نہ روپیں بڑے اچھا جی جو نظاریں نظر آتے ہیں یہاں سے سٹریٹ روڈ سائیڈوں پہ پہاڑ سائیڈوں پہ آگے پہاڑ سائیڈ پہ ڈیزرٹ خوبصورت ہے لیکن آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہی چاہتا ہے امیرکیہ میں ایک جگہ وہاں بھی نہیں چاہی سائس سٹریٹ روڈ نہیں چاہتا ہے سو بتا نہیں رہے ایٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ہی طرح کیا ہے آرموست سیم لگتا ہے بہت پہاری ہے ان لوگوں کے ٹرک بھی بڑے اچھے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں پرانے پیٹھ بورڈ چاہ رہے ہیں چھٹکے توڑتے ہیں ہر طرف سے آوروڈنگ کرتے ہیں سنگل ایکسلنس ہو رہی ہیں یہاں جنہاں ڈبل او ٹرپل ایکسل بہتے چل رہے ہیں آوروڈنگ ہے جو کہتے ہیں میں نے کوئی بھی ٹرک آوروڈ ہوا نہیں دیکھا آوروڈ سے مطلب کہ اوپرہ بھرے ضرور دیکھیں لیکن زیادہ وزن ڈرہا ہوا نہیں دیکھا وہ بھوزے سے بڑھیں اس کا کیا وزن ہوتا ہے سریعہ لے کی زیادہ تھوڑا سریعہ ہوتا ہے ٹرک پہ بڑھا ہوا جب ہی تو وجہ ان کی روٹیں خراب نہیں ہیں اور سب سے مزرگ بات ایران کی روڈ آل موسٹ فری ہیں پاکستان سے زیادہ فری ہیں پاکستان میں ہٹ آپ پچیس تیس کلومیٹر یا چاس کلومیٹر چلیں تو آپ کو تیس روپے دینے بار جاتے ہیں ٹرکس وزے اس پہ تو وہ بھی نہیں دینے بڑھتے میں نے تین یا چار جگہوں میں پیسے دی ہیں اور وہ بھی کتنے تھے ایک حساب سے پانچ روپے بنتے ہیں اور وہ بھی خاص خاص جگہ تھی ان پر واقعی پیچھے انٹرنلز آئی ہیں روڈ آئی ہیں ہر طرف کیا ہوں کیونکہ میں آ رہا ہوں فرانس میں تو اللہ ان کو عطاہ دے آپ سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر چلیں تو وہ آپ کی جیب سے بیس بائس ایروہ نکال لیتے ہیں جرمانی کی روڈ اوکے ہیں روڈ اچھی ہیں بہت اچھی ہیں لیکن وہاں ہر تھوڑی دے بھگا روڈ ورکس آ جاتے ہیں سوڑی دے بھگا آسٹریہ کی روڈ اچھی ہیں لیکن مہنگی ہیں ونیتھ لیں بھی پڑھتی ہیں سلووینیا کی ونیتھ بھی ہے سلووینیا کی ونیتھ بھی ہے سٹکر نہیں تھا حالی ونیتھ لیتھی سلووینیا کی ونیتھ ونیتھ سٹکر کو بولتا ہوں یہ جو لگا ہوا ہے یہاں آسٹریہ لگا ہوا ہے سلووینیا کا میں خیال سے ویکنڈ کے لئے پانچ دن کے لئے سالوالے ملتا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہوتی سلووینیا کے ونیتھ آپ ہر ٹرنر کرس کرتے ہیں وہاں سے آپ سے پیسے لیتے ہیں وہ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں کروشیا کی موٹر ویب میں پانچ چھسو گنٹوں گارڈی چلائی تھی وہاں بائی سی ایورو کے آس پاس لگے تھے گریس کا ہر آدھے گھنٹے بعد تیس پینتیس میٹ بعد بھی اتنا تول پلازا آجا جو آپ سے Thaq 2.5 euro 2.5 euro 2.5 euro البانیا کی موٹر وی ہیں ہی فری وہ تو ہونے بھی فری چاہیں جو ان کی حضات ہیں اس کے بعد آجائیں ترکی ہے ملت سٹم اس سٹم آن لائن ٹائگ لینا پر تو میں نے اس پاس خائب آر ٹائگ نہیں میں اس بغیر ہی چلاتا تھا ترکی پلازہ آجائیں جنہے پر ہم لوگ چلی آجائے تھے ایران میں بہت کم رو ٹیکس ہے اس کا ازارت ہے پاکستان پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے پچیس پچیس روپے لیکن ہماری روڈز ہی آلت آپ کو بتا نہیں اور سب سے زیادہ مزہ ایران میں آتا ہے سب سے زیادہ مزہ ایران میں آتا ہے گاڑی چلانے کا آپ کو ترکی میں آئے گا جو روڈز ہیں ترکی کی ایک تو جگہ اگل تو نہیں سکی ہیں لیکن جو روڈز ہیں ترکی کی مزہ ایران بھی سکی ہیں اور ترکی کے بعد گریس کی روڈز بھی سکی ہیں پاکی روڈز سکی ہیں لیکن ایران کا سب سے بڑا مزا ہے یار بھائی دیکھا خود آپ کو کوئی ڈیزل فری دے دے بیس لیٹر ڈیزل آپ کو ایسی فری دے دیں باکستان میں بیس لیٹر پانچ جار پیکہ آتا ہے زیادہ نوارے سے اس وقت پانچ کلوٹر کے فاصلے پر سامنے سٹریٹ سامنے اگر کیمرا فوکس کر رہا ہوا تو آپ کو شاید نظر آئے گا کچھ بیلڈیز ہیں یہ زہدان ہے اور اچھا خاصا بڑا شہر ہے میرا کیالتا کہ چھوٹا سا ہوگا جیسے کہ نومل بارڈر پر ساتھ شہر ہوتا ہے اس کے مارات آفتان ہے جیسے لیکن بارڈر سے پہلے ہی سب سے بڑا شہر یہ یہ سامنے مجھے زہدان نظر آ رہا ہے اور گوگل بائزان ابھی بھی دیکھیں یہ مارا گوگل ٹھیک ہو گیا جی اب یہ پہ رہا ہے جی پچیس منٹ اور پچیس کلومیٹرز رہ گیا ہے زہدان کہیں گے جی میر جاوا کا کیونکہ یہاں صرف ٹرک ڈیزل مہلیں گے یہاں بڑی بڑی جو بسیز ہیں وہ ڈیزل ہیں کار ان کو ڈیزل کہتا ہے نہیں بنزن بنزن یہ دیکھیں یہاں ٹرکوں کے لائنے لگیں گے سارے ٹرکز آ رہے ہیں یہاں سے جاتے ہیں گاڑی کو فل کراتے ہیں کسی کے نیتے ہیں تللے کرتے ہیں بھائی جان ہمیں ڈیزل دے تو ہمارے پر ڈیزل نہیں ہے یہاں سے ہم نکر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں ڈیزل نہیں دیا جیتا ہم وارٹر پاکستان کے پاس جاتے ہیں انہوں کو ڈاڑا رہا تو کہیں اس مکنین کے چکر میں یہ ہے وہ ہمیں تیسری لٹر ڈیزل چاہیے تیسری لٹر ڈیزل چاہیے ہمیں ڈیزل چاہیے تو وہاں سے ڈیزل ملے گا چلو پیٹرو رام سے مل جاتا ہے ڈیزل نہیں ملتا ہمارے پر آرکا ملے گا در دبرر رو سے پیٹرو رہی ہیں چاہیے ڈیزل نہیں پر آرکا اب رہے ہیں یہاں ise خیالات یہاں تو ہرش لگایا ہمارے دن آپ ٹوپمپوں گا کسی بندہ سے ہی کہنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں ڈیزل دے دو اس کو کہتے ہیں یہ آپ ٹوپمپ والی سے بات کرتے ہیں بکرہ کرتے ہیں باپا کہتے ہیں پیزا نکال کے لیے ہمیں بکرہ کھانا ہے کیا کھانا ہے بکرہ بکرہ کھانا ہے اب انشاءاللہ ہم جائیں گے نا اس کو زبا کریں گے نا بکرہ کھانا ہے اچھا جیس بندہ نے کہا ہے کہ گاڑی ادھر لے ہو اب ادھر کیوں لے ہو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کہے کہ ہمیں ڈیزل دے 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 کیا کیا کھانا کھانا کری کروں ایتر نہیں کری ہ атلان طرح ہمیں گے جگہا ہم See اچھا جی میں نے بھی ڈیزر ڈالا ہے تقریبا 42 ڈیٹر تو یہاں زائدان میں آئے ہوں تو میں اس کو پیسے دینے لگا تو کہتا جی یہ دیکھیں نہیں ہے یہاں تک ہوں پولتا ہے یہاں طاعت و لویوں سے گئی ہیں بچوں رونا نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں آگے ابھی تیسے جانا پڑے گا چلو جی فیول بھی مل گیا وہ بھی فری گا بڑی خوشی ہوتی یار ابھی نے ٹنکی فول کر دیا میں رام سے انشاءاللہ کوئٹا بہن جاؤں گا لیکن اس کے لابا یہاں ٹرک ہوں گا آراش دیکھیں ٹرک جناب میں اس نے ایسی رات کو سونے کے لئے رکے ہیں ابھی چین کلیمٹر لمبی لائن لگی ہیں سارے ٹرکس پل ہو رہے ہیں اچھا تھی میر جاوہا یہاں سے جی 59 مینٹس اور 80 کلومیٹر ہے میر جاوہا سے 40 کلومیٹر پہلے بلکل سنسان علاقہ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ایک دو گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ بھی اوٹیک کرتے ہوئے اور روڈ اچھی ہے خوش ہو باکستان جانے والا ہے کون زیادہ خوش ہے آئیدر کیا درگی سب اچھا کروں گے کیا باکستان جانے والا ہے راہی اپنے بکرا کہنے بکرا کہنے کنبانی والا ہے دوسرا یہ تو رائٹ میں آپ کو جو آپ کو پڑا پڑیا نظر آ رہے ہیں جو آپ آدی نظر آ رہی ہیں یہ ایہ جی